الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت تین سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ استدلال کیا گیا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے پھر یہ بھی جانتے ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہو تمہارے لیے ایک مدت مقرر ہے جس کے بعد ہر حال میں تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے یہ بدی ہی حقائق ہیں مانی ہوئی باتیں ہیں اس دنیا کے مسلمات ہیں اگر یہ بات ٹھیک ہے جس پروردگار کو تمہیں اس طرح مٹی سے اٹھا کھڑا کریں میں کوئی دکت نہیں ہوئی اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل پیش آئے گی اس کے بعد فرمایا وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی قرآن مجید میں یہ اسلوپ خاص طور پر اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ الہ کے تعدد سے مضلط تمام تصورات کو باطل قرار دینی ہے یعنی اس طرح نہیں ہے اور نہ انسان کا مشاہدہ اور انسان کی عقل اس معاملے میں کسی تردد میں مبتلا ہوتی ہے کہ یہاں کوئی اور معبود ہے اور وہاں کوئی اور معبود ہے زمین کسی اور کے دائرہ اختیار میں ہے اور مہ و آفتاب کسی اور کے دائرہ اختیار میں تو فرمایا کہ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی یعلم سرکم وجہرکم وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقع ہے و یعلم ما تکسبون اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ خلوت میں کوئی کرنامہ انجام دے دو گے تو اسے چھپا رہ جائے گا اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہو اس کے لیے اسے کوئی احتمام کرنا پڑے گا کہ کیا جانے جو کمارے ہو خواہ وہ نیکی ہے خواہ وہ بدی ہے وہ سب اس کے علم میں ہیں وہ ان میں سے ہر چیز سے واقف ہیں اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے یعنی تمہارا یہ رویہ اگر اس فروسے پر ہے کہ زمین کا نظم و نص کچھ دوسرے خداوں کے سپرد ہے تم ان کے پرستار ہو اس لیے وہ تمہیں بخشوا لیں گے تو یہ غلط فہمی دور کرلو یعنی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ میں تو اس زمین پر ہوں اس لیے میرا معاملہ کچھ اور لوگوں سے ہے آسمان کے لوگ آسمان والے کے ساتھ معاملہ کریں ایسا نہیں ہے کائنات اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ زمین کا نظم و نص پیوسی کے ہاتھ میں ہے آسمان کا نظم و نص جس کے ہاتھ میں ہے جو کرکشانوں کو کنٹرول کر رہا ہے وہی اس چھوٹے سے سیارے کا کنٹرول بھی سنبھائلے ہوئے ہیں جو اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے وہی اس زمین کو وجود بخشنے والا ہے جو اس پوری کائنات کو اپنی جنت کے لیے بنیادی باردہ بنا دینے والا ہے وہی ہے جس نے یہاں زندگی پڑا کر دی ہے یعنی تمہارا یہ نویہ کے بروسے پر ہے کہ زمین کا نظم و نص کچھ دوسرے خداوں کے سپرد ہے تم ان کے پرستار ہو اس لیے وہ تمہیں بخش والیں گے تو یہ غلط فہمی دور کر لو زمین و آسمان دونوں کا خدا ہے کی یعنی یہ وہ بدی حقائق ہیں جن کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے سادہ حقائق انہی پر اس کے سارے استدلال کی بنیاد ہے دونوں کا خدا ایک ہی ہے اور دونوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے تمہارے کھلے اور چھپے سب احوال بھی اس کے علم میں ہیں اور تمہارے عمال سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے کسی میں یارہ نہیں کہ اس کے علم میں کوئی اضافہ کر سکے متنبع ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں کسی شفاعت باطل کی کوئی گنگائش نہیں ہے یہ وہ آخری بات ہے جس کے لیے یہ ساری بات اٹھائی گئی یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو مال لیتا ہے لیکن غلط روی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تراش لیتا ہے اور شفاعت باطل کا عقیدہ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے یعنی ہم زمین پر جو کرتے رہے کرتے رہے فلا ہمیں بخشوالیں گے اس کا منتحہ کمال مسیحیوں کا عقیدہ ایک کفارہ ہے یعنی انسان چونکہ گناہ سے نکل نہیں سکتا تو اس وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اپنی جان دے کر انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لی کفارہ شفاعت باطل یہ وہ چیزیں جن سے انسان سہارا پکڑتا اور پھر اس حقیقت کا انکار کر دیتا ہے عملی طور پر انکار کر دیتا ہے یعنی مانتا ہے کہ قیامت پرپا ہوگی لیکن عملی طور پر انکار کر دیتا ہے تو ارشاد فرمایا اور جو کمائی تم کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں یعنی یہ نشانیاں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں یہ تو ہیں جو مسلمات انسان کی عقل اب تک دریافت کر چکی ہے وہ بھی سامنے ہے لیکن انسان ان نشانیوں کو بھی انکار کرتا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور نشانی دکھائی جائے تو اس سے بھی مو موڑ لیتا ہے چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا رسول آ گیا ہے اللہ کے سچے پیغمبر نے آخری پیغمبر نے اس قوم کو اتمام حجت کے لیے منتخب کیا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے جس کے تحت وہ ان پر بھی اپنی حجت پوری کرے گا اور اس کو عالمی سطح پر بھی اتمام حجت کا احتمام بنا دے گا تو فرمایا کہ یہ خدا کی عظیم نشانی بھی آ گئی لیکن فقط قذبو بالحق لما جاہم سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ حق کی بات کہیں دور سے سنی کہیں تاریخ میں دیکھی کہیں لوگوں نے توجہ دلائی وہ ان کے پاس آ گیا ہے اور اشارت فرمایا اس لئے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے یعنی کس بات کا مذاق اڑاتے رہے خدا کا عذاب وہ عذاب جو رسولوں کی بیست کے بعد ان کی قوم پر آتا ہے اس کا مذاق وہ عذاب جو آخرت میں پیش آنے والا ہے اس کا مذاق تو فرمایا کہ اس لئے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے یہاں دو چیزوں کو واضح کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے فقط قضبو بالحق تو اس میں حق سے کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید یعنی حق سے قرآن مجید مراد اللہ کی کتاب آ گئی اللہ کا پہمبر آیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب دیکھا آیا ہے اللہ کی کتاب اللہ کا پہمبر کی کی چیز ہے یعنی اللہ تعالی اپنے رسول کو بھیجتا ہے کس لیے تاکہ لوگوں کو بشارت بھی جائے انہیں قبر دار کر دیا جائے ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل کر دیتا ہے اس لیے سے پہمبر وہ کتاب پیش کرتا ہے اس وقت رسالت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی ہے تو کیا صورتحال پیش آئی ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب یہ عراس کے لیے گریس کے لیے اب یہ بہانے تراش رہے ہیں ان کا اعتراضات اور مطالبات کی صورت میں جواب دیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ تم پر ہے پیغمبر اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے فَلَمَسُوا بِعَدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ حَازَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تَبْ بِيَبْ انکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے اس پر میں نے لکھیا یعنی عراض کا سبب چونکہ وہ نہیں جو بیان کر رہے ہیں یعنی عراض کا سبب بیانت دارہ نہ بھی ہو سکتا آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جو بات بیان کر رہے ہیں اپنے عراض کا جو سبب پیش کر رہے ہیں حقیقت میں وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننا نہیں چاہتے یہی انسان کی کمزوری ہوتی ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننا نہیں چاہتے اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے کیا مطالبہ؟ یعنی یہ کیا 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 بھی آپ پر ناظر ہو جاتی ہے ہمیں ریمانوں کب آ جاتی ہے جبیلی امین آپ سے ملتے ہیں ہمیں تو آپ آسپان سے اتنی روح کتاب بھی آئیے کامل پر لکھی ہوئی اور ہم اس کو چھو کر دیکھیں وہ آسپان سے آئیے پھر آمان بھی لیں گے تو سمائیہ کے لیے مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو اسی طرح کی باتیں کریں گے یعنی یہ مطالبہ پورا کروں گے ایک دوسرا لیا ہے اس اعتراض کا جواب دوگے مطالبہ داری سے کسی چیز کے بارے میں اشکال محسوس کرتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اپنے اشکالات تو اس کا آبہ اکرام بھی پیش کرتے ہیں مخلصین بھی پیش کرتے ہیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے بھی بہت سے روکھتے ہیں جنہوں نے سوالات کیے آئے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سب ہوتا تھا قرآن مجید کے بارے میں کوئی چیز ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو سامنے رکھتے تھے سوال کرنا اعتراض کرنا بات پوچھنا اگر دارانہ ہو تو اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں لیکن جس وقت انسان بہانہ بازی پر اتر آئے تو پھر یہ رویے سامنے آتے ہیں میں نے لکھا یاد رہے کہ اسی طرح کے مطالبے کا جواب ہے جو اہل کتاب کی زبان سے سورہ نساء کی آیت ایک سو ترپن میں نقل ہو چکا ہے یعنی وہاں سورہ نساء میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو آسمان سے برائے راست کوئی کتاب اترتی ہوئی نگائی ہے اس کے بعد ہم اس کو مان لیں گے اس پر بھی قرآن مجید نے یہی تفسرہ کیا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی نہیں یہ تو جانتے ہیں کہ کس طرح نازل ہوتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ ان کتابوں کو پا کر بھی انہوں نے جو رویے اختیار کیے تھے وہ بھی کوئی ایسے رویے نہیں تھے کہ جس کو آج یہ فخر کے ساتھ پیش کریں یہ پہلے بھی اللہ کی بات سے اللہ کے کلام سے اللہ کی کتابوں سے اللہ کے حکام سے اسی طرح عراض کرتے رہے ہیں اب بھی اسی طرح عراض کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ مطالبہ اہل کتاب کے حوالے سے نکل ہوا ہے اور یہاں پر قریش مکہ کے حوالے سے یا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے حوالے سے نکل ہوا ہے جن کو سب سے پہلے دعوت دی جن میں آپ مبوس ہوئے جن کے لیے گوئے آپ خدا کی عدالت بن کر آئے تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ تو کوئی جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا کھلا ہوا جادو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کتاب آسپان سے آئی ہے ہم اس کے عراق کو چھو کر دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ اس نبی پر علانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا یعنی فرشتہ ان کے پاس آتا ہے انہی کے پاس بیٹھتا ہے انہی پر بھی کرتا ہے نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے ان سے ملاقات کی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتہ علانیہ آسپان سے اترتا ہوا نظر آتا وہ آکے ان کے ساتھ مقالمہ کرتا ہم بھی دیکھ لیتے اس کے بعد یہ ساری بحث خق ہو جاتی ارشاد فرمایا یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا یہ دیکھئے ایک ہی جملے میں کس شان کے ساتھ اس اسکیم کو واضح کیا ہے اس دنیا میں تمہیں علم و عقل اور عامال کے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم حق کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو خدا کی طرف سے آنے والی ہدایت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو خدا نے جو ہدایت تمہاری فطرت میں وضیعت کر رکھی ہے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو اس کے لیے یہ دنیا برپا کی گئی ہے تو خدا کی اس اسکیم کے لحاظ سے تو یہ ہجاب ایسے ہی رہنا ہے یہ پردہ ایسے ہی پڑھا رہنا ہے تمہیں علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا ہے اگر ہم ہجاب اٹھا دیں گے تو اس کے بعد تو فیصلہ ہو جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا یعنی جب سارے ہجابات اٹھ جائیں گے تو پھر امتحان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی جب یہ دنیا برپایی سوصل پر ہوئی ہے یہ اسکیم ہی یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو آزبایا جائے دیکھا جائے کہ جو ان کو صلاحیتیں دی گئی ہیں یعنی انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی وجود بنایا ہے تو فرمایا کہ جو صلاحیتیں دی گئی ہیں کیا وہ ان کو استعمال کرتا ہے کیا اپنی فطرت کو صحیح سمجھتا ہے کیا اقلی مقدمات کو صحیح طریقے سے تقید دیتا ہے کیا اپنا سینہ حق کے لیے کھولتا ہے تو ہم نے انسان کو اس انتحان کیلئے بے گیا ہے اچھا پھر جب کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے تو کیا اس کے تغالی پرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس پر عمل کے لیے کمر بستا ہو جاتا ہے یہ انتحان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کو سمجھا نہ اس کی اکسین کو سمجھا نہ اپنے آپ کو سمجھا اور اس طرح کی مطالبے کر رہے ہیں کہ اوپر سے فرشتہ آلانیاں آئے اس کے بعد ہم مانیں گے تو فرمایا کہ اگر یہ ہم کرتے سنبال آئیوں ضرور کہ ان کو کوئی بہلت نہ ملتی کہ ان کو کوئی بہلت نہ ملتی اس پر میں نے دیکھا ہے یہ اس سنتِ الٰہی کی طرف اشارہ ہے یہ سنتِ الٰہی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا علم و عاقل اور ارادہ اور اختیار کے لیے انتحان کے لیے بنائے گئی ہری اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپنے قائد رواب کے ہوئے جو ذاکتے اس دنیا میں دار فرمایا ہے اللہ کے جو سنن ہے انہوں میں سے اس کی ایک سنت یہ ہے تو اس دنیا میں انتحان کر رہا ہے کہ اتنا کا قانون جانا جائی ہے یہ دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے علم و عاقل اور ارادہ اور اختیار کے مطحان کے لیے بنائی گئی ہے جب پردے اٹھا دیے جائیں گے اور لوگ حقائق کو بچشت میں ست دیکھ لیں گے انہوں نے ستیں آنکھوں سے حقائق کو دیکھ لیں گے تو کسی کا ایمان اس کے لیے لاتے نہ ہو اس کے بعد پھر ایمان کا کیا سوال ماننے کا کیا سوال اور انکار کرنے کا کیا سوال تو کس نہ ہو جائی ہے ہر چیز ختم جائی ہے ایمان وہی مطبر ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اور اپنے افردت کے ان دلائل کی بنیاد پر لائے جائے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی ہے غیب میں رہتے ہوئے یعنی حضائق آنکھوں کے سامنے نہیں ہے بچشت میں سر نہیں دیکھے جا رہے استمباد کی استحراج کی ضرورت ہے محسوس کو دیکھ کر نامحسوس تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو کچھ پیشے ہے اس کو آخر کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے یہ امتحان بربا کیا لیا ہے اور جب یہ امتحان بربا کیا لیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی ایمان بود پر ہوگا کہ جو اطل و فطرت کی بجانت پر لیا ہے اطل و فطرت کے دلائل کی بجانت پر لیا ہے انبیاء علیہ السلام بھی آکے اسی اکل کو آواز دیں گے اسی فطرت کے سامنے حقائق رکھیں گے جو اللہ نے انسان کو عطا کر رکھی یہ ظرف ہے جس کے اندر وہ اپنا پیغام آکے دا لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی فطرت میں وہ چیز اپنے دائیار کے ساتھ موجود نہ ہو اور اس پر ٹھوٹ دی جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی اندر کچھ اور مقدمات کائم 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 تو ان کے اطلائد نکال پر جا رہی ہو اور اس سے مختلف کچھ اس کے سامنے پیش کر دی رہے تو انسان کے اندر جو کچھ بدیت ہے جو کچھ اس کی فطرت بنائی گئی ہے جیسے اندر اس کو عطا کی گئی ہے اسی کو امتحان میں ڈالا گیا ہے اور امتحان میں ڈال کر اس کے سامنے یہ حقائق رکھے جائے ہیں یہ حقائق انفس وافات میں بھی موجود ہے یہ حقائق انسان کے سامنے اس سے پہلے بھی سارے ہی لاتے رہے ہیں یہی حقائق ہے جن کو اللہ کے آخری پیش کر رہا ہے یہی حقائق ہے جن کی دعوت قرآن وزید دے رہا ہے تو اس سے جیسے یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ آتانیاں اتا دیا جائے یا اتعاب آسپان سے ناظر ہوتی ہیں دیکھ لیں تو یہ مطالبے احمقانہ مطالبے ہیں اس لیے کہ یہ اس سکیم کے خلاف ہے جس سے اس پر اس کی اشکیل کی گئی تو اشارت ہوا یعنی اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو پھر فیصلہ ہو جاتا کہ مولت نہ ملتی اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر دیتے تو اسے بھی انسانی کی سکیمیں دیتے یعنی کہ آپ باری اشکیل کی گئی ہے تو اگر فرض کیجئے کہ ہم یہی فیصلہ کر لیتے کہ ہمارے پرغمبر انسانوں میں سے نہیں آئیں گے ہم کسی فرشتے کو بیٹیں گے اور اپنا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچا دیں گے تو وہ فرشتہ بھی انسانی سکیم میں آتا کیونکہ جو انتہان کی اسکیم ہے وہ تو کسی حال میں بھی موقع نہیں کیا سکتی پہنچہ میں نے لیکھا ہے اس لیے کہ انسان اسے انسانوں کی شکلی میں دیکھ سکتے اور اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں فرشتہ اگر آتا تو اپنی سنت میں وہ اپنی دنیا میں موجود ہے اب بھی اللہ کی اسکیم کے مطابق اپنی زندہ دانیاں انجام دے رہے ہیں اب بھی اس کے قوانے کی کنفیس کر رہے ہیں قرآن مجیس نہیں مانو ہوتا ہے قرآن سائبس نہیں مانو ہوتا ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ پرشتے اس دنیا کے ساتھ پیار مطلق ہے وہ اللہ کی آگام کی کنفیس کر رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے تو انسان اگر ان کو دیکھتا تو اسی بات دیکھتا جب وہ انسانی سنت میں آ جاتے اب وہ انسانی سنت میں آتے تو پھر کیا ہوتا وہ ہی صورت ہوتی یہ ماملہ ہوتا یعنی اگر ہم اس کو کوئی خرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے اور اس طرح ان کو اسی شوڑے میں ڈال دیتے جس میں یہ اپنے ہوئے ہیں یعنی کوئی فرقہ پڑتا اس میں اب یہ دیکھیں یہاں کیا کہا ڈال دیتے یہ اُس ضعبطے اور قانون کی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کے بھی بحکن کر رکھا ہے یعنی جب یہ دنیا ایک بلا کے لیے بری ہے تو جہاں ہدایت اور ضلالت ہدایت اور گمراہی کے لیے یہ سارے انتباس موجود ہیں یعنی ہدایت پانی ہے تو انہیں ہدایت پانی ہے تو انہیں ہدایت کے اندر رہ کر اپنی اپنے قائل کو استعمال کر کے پانی ہے اور اگر کسی لیے گمراح ہونا ہے تو انہیں انتباسات کی وجہ سکورہ ہونا صحیح استعمال کرے تو صحیح نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے اور اگر وہ اندہ ہونا چاہے تو اس کے لیے بہت سے بہت آکے پیدا کر دیئے ہیں تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں یعنی جب انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو شبہات میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں تو یہ سنتِ الہی کا بیان ہے اور وہ سنتِ الہی قرآنِ مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں اس کا ہدایت کے معاملے میں رویہ کیا ہے جو ہدایت میں نے اس کو اس کی فطرت میں وضیعت کر کے دی تھی اس نے اس کی قدر پہچانی جو انفس و آفاق میں اس کے لیے نشانیاں تھی ان کو اس نے دیکھا اگر کسی موقع پر اسے کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کیا گیا تو اس نے اس کو اس طرح سنا جس طرح کہ ایک صاحبِ اقل انسان کو سننا چاہیے ایک دیانتدار انسان کو سننا چاہیے اگر وہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شبہات سے نکالتے ہیں اس کے لیے اپنی ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں وہ جو بیان کیا ہے نا یعنی اب اللہ کی راہ میں انسان جدوجہت کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں جدوجہت کا پہلا مرحلہ اس کی بات کو جاننے کی جدوجہت ہے میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی میرے لیے کیا ہدایت ہے اس میں میرے لیے کیا حقائق کھولے ہیں وہ کن چیزوں کو مجھ سے منوانا چاہتا ہے کن چیزوں پر مجھے عمل پیرا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے جب انسان ان تمام حقائق کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں اور جب وہ گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے جب وہ اپنی فطرت کے اندر ودیت روشنی کو بھی بجھا دینے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اپنے باطن سے اٹھنے والے سوالات کو بھی دبا دینے کی کوشش کرتا ہے جب حقائق اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کو کبھی جذبات کی نگاہ سے دیکھتا اور رد کر دیتا کبھی خواہشات کی نظر سے دیکھتا اور رد کر دیتا اور کبھی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جانتے بوچتے ان کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو شبہ میں ڈالتے ہیں پھر اس کے لئے شبہات ہی شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَكَدْ اسْتُحْزِيَ بِرُسْلُمْ مِنْ قَبْلِكْ اور اسی طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے ہیں جس میں یہاں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاک اڑایا گیا وَلَكَدْ اسْتُحْزِيَ بِرُسْلُمْ مِنْ قَبْلِكْ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلوں بھی رسولوں کا مذاک اڑایا گیا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَذِعُونَ تو ان کا مذاک اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گیرا جس کا وہ مذاک اڑاتے تھے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی تو تاریخ کے شواہد پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں پھر تفصیل ہوتی ہے اور جب انفس و افاق کے دلائل ہوں تو بیچ بیچ میں یہ تنبیہ آتی چلی جاتی ہے تو اس سورہ میں بھی یہی انداز ہے ایک بات بیان کی ایک دلیل کو واضح کیا اب ظاہرہ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے آسپان سے برائرہ اس کتاب کیوں نہیں اتری فرشتے کو مالانیہ کیوں نہیں دیکھ رہے ان کا جواب دیا اور پھر یہ کہا کہ جب رویہ یہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات پر بات کی حیثیت سے غور کرنے کے لئے یہ لوگ تیار نہیں ہیں استحضاء کا نشانہ بنا رہے ہیں مذاک اڑا رہے ہیں حقیقت اور طرح کی سنجیدگی کا تقاضہ کرتی ہے وہ آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے سامنے سرنگو ہونے کے لئے تیار ہو جائیں بات اگر پیش کی جا رہی ہے تو اس کو سنیں اور سمجھیں ایک سچا حق کا طالب اس کی طرف لفکتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ مطلقہ لوگوں سے ملتا ہے وہ پیغمبر کے پاس جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے وہ اس سے سوالات کرتا ہے وہ اپنے اشکالات سامنے رکھتا ہے وہ ہزار پہلوں سے بات کے اندر اتبترنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد کوئی فیصلہ سناتا ہے تو اگر یہ رویہ انسان کا تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ اس کے لئے ہدایت کے راستے کھولے گا اور اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو پھر تحدید کے انداز میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گا یعنی یہ نئے نہیں ہیں مذاق اڑانے والے اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اسی طرح اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا تو پھر ان مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ گویا تحدید ہے توجہ دلائی ہے تنبیح کی ہے اپنے مخاطبین کو کہ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زید بکر تمہارے سامنے آ کر اللہ کی ہدایت واضح کر رہا ہے اللہ کا رسول آ گیا ہے اور اللہ کا رسول جب آتا ہے تو پھر مذاق اڑانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا نہیں جاتا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَفِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِي اَسْتَاجِعُونَ تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ظاہر ہے کہ مذاق کس چیز کا اڑاتے تھے کہ اچھا بھی عذاب کی دمکیاں دے رہے ہیں اب اور کوئی بات نہیں سوچتی تو کہتے ہیں کہ آسمان سے تم پر آفت ٹوٹ پڑے گی اس کا مذاق اڑاتے تو فرمایا پھر وہی آفت آ گئی جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گیا جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ تاریخ گذر چکی تھی وہ اس سے واقف تھے خود ان کے ہاں وہ بستیاں موجود تھی آت کی بستیاں سموت کی بستیاں تو فرمایا کہ جاؤ زمین میں چلو پھر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ وہی تاریخ کی استدلاج ہے اسی کی بنیاد کے اوپر تحدید کی گئی ہے اس سورہ میں تاریخی حقائق کی طرف ایسے توجہ دلائی جائے گی بار بار اور اصل مسئلہ وہی دعوت کے اسلوب میں آگے بڑھتا چلا جائے گا چنانچہ دیکھئے بلکل ایسا ہی ہوا یعنی اعتراضات کا جواب دیا اعتراضات کا جواب دینے کے بعد بات آگے بڑھ گئی اور جب بات آگے بڑھی تو پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی انفس کی نشانیاں وہی آفاق کی نشانیاں تم سے کسی اور ہی رویہ کا مطالبہ کر گئی یعنی بار بار گویا توجہ دلانے کا اسلوب ہوگا یہ یہاں پر یہ کہا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جاؤ جا کر دیکھ لو تو میں لکھا ہے کہ یہ صرف اجمالی اشارہ ہے یعنی وہی اس سورہ کے اسلوب کے لحاظ سے اجمالی اشارے ہی ہوں گے اس کی تفصیل آگے سورہ عراف میں آئیے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہی جو استدلال ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کی داستانیں سنائیں گے وہ واقعات تفصیل سے بیان کریں گے ان قوموں نے کس جرائم کا ارتکاب کیا اس کی وضاحت کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ اللہ کا فیصلہ کیسے ان کے لئے صادر ہوا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہاں بات پہنچی تو پھر اس کے بعد وہی سب چیزیں کل من ما فیس سماوات والرد ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے یہ مخاتبین کے لحاظ سے استدلال ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یعنی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ان سے پوچھو کس کا ہے کہہ دو اللہ ہی کا ہے یعنی یہ جواب خود ہی دیا ہے چنانچہ اس کی وضاحت پر میرا نوٹ ہے کہ سوال کے بعد مخاتب کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دینے کا یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاتب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی قرآن مجید خطبات کی زبان میں مقالمے کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے تو گویا ایک سوال اٹھایا سوال کیا تھا ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے خود ہی جواب دیا قل اللہ کہہ دو اللہ ہی کا ہے تو یہ کب اسلوب اختیار کیا جاتا ہے جب مخاتب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اور سوال سے مقصود بھی اصلاً اس کے کسی مسلمہ کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے یعنی سوال کرنے سے مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ سوال کر کے کسی مانی ہوئی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے مخاتب ایک چیز سے واقف ہے مانتا ہے اس کے لوازم سے بھی واقف ہے اس کو سوال کر کے خود ہی جواب دے کے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ تم خود بھی جانتے ہو تمہیں خود بھی معلوم ہے تمہاری اکل خود بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے یعنی یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا کہہ دو اللہ ہی کا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے رحمت لازم کر رکھی ہے کیا مطلب ہوا یعنی صفت رحمت سے کمال درجہ متصف ہے لہٰذا اپنی اس صفت کے تقاضے بھی لازمان پورے کرے گا یعنی یہ جو فرمایا رحمت لازم کر رکھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو صفت رحمت ہے یہی باعث ہوئی ہے تخلیق یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو بنایا ہمیں یہ عالی صلاحیتیں دیں ہمارے لئے یہ دنیا تخلیق کی ہمیں عبدی زندگی کی بشارت بھی یہ بھی اس کی رحمت کا ظہور ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ کمال درجہ اس رحمت سے متصف ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں رحمان ہو اور وہاں رحمان نہ ہو اس کی رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہ پدا میں بھی ہے انتہا بھی بھی ہے یعنی وہ سراسر رحمت ہے قرآن مجید کا یہی پہلو ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ جب سورہ شروع کرتا ہے تو اس میں جو یہ پدای آیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے اور اس میں یہ بات پہلے واضح کی جائے چکی ہے کہ گویا اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان سے پوچھو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہوئی ہے لَيَجْمَنَّكُمْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِي وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں یعنی اب یہ دیکھئے کیا خوبصورت استضلال کیا ہے پہلے یہ فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے تم جانتے ہو اس حقیقت سے واقف اس لیے یہاں پر تو اب کسی شرک کی کوئی گنڈائش نہیں اب یہ دیکھو کہ وہ ذات باری کن صفات سے متصف ہے اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے رحمت یہ جو تمہارے وجود کا باعث بنی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ظلم کرے کہ تمہیں شعور دے تمہیں خیر و شر سے آگاہ رکھے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ تم خیر کو بھی اختیار کر سکو شر کو بھی اختیار کر سکو تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ تم ان دونوں کے درمین میں فرق کو سمجھو اس کی بنیاد پر فیصلے کرو اور پھر وہ تمہیں موت پر ہمیشہ کے لئے ختم کر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی رحمت جس طرح تمہارے وجود میں آنے کا باعث بنی ہے بلکل اسی طرح تمہاری زندگی کا دوسری زندگی کا باعث بھی بنے گی وہ قیامت میں تمہیں اٹھائے گا اور وہاں اٹھا کھڑے کرے گا اس کے اوپر ایک تفسیری نوٹ ہے اس کو سن لیجئے یعنی وہ تمہیں جمع کرے گا اور پھر اس کے بعد آئے یہ الہ کا صلاح یہاں استعمال ہوا ہے ان میں الہ کا صلاح دلیل ہے کہ یہاں کوئی لفظ ہانکنے اور لے جانے کے معنی میں محضوف ہے ویاں پوری بات یوں ہے کہ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور قیامت کی طرف لے جائے گا تو وہ لے جانا ہانک لے جانا وہاں پہنچا دینا وہ مفہوم اس کے اندر گویا مزمر ہے چھپا ہوا ہے استاذ امام امین احسن اسلائی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضی ہے یعنی یہ جو فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے وہ تمہیں لازمان قیامت کی طرف لے جائے گا رحمت کے تقاضے کے طور پر قیامت کو بیان کیا ہے تو قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضی ہے اگر قیامت نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم نہیں ہے یعنی یہ جو دنیا بنائی گئی ہے جس میں ہم بھیجے گئے ہیں جس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے یہ دنیا پھر ظلم و عدوان کا گھر ہوگی اس میں انسانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے سوہ استعمال نے لوگوں کے لئے بڑی آفتیں پیدا کر گئی اس کے بعد تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہ رام کی لیلہ ہے یہ ازنا کی تماشا گاہ ہے اس میں انسانوں کا تماشا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں اگر اس کائنات کے خالق کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ ایک ظالم بادشاہ ہے معاذ اللہ اور یہ دیکھ رہا ہے یعنی اپنے ہاں کچھ قیدیوں کو اس نے بٹھا رکھا ہوا ہے کچھ شیروں کو ان پر چھڑ رکھا ہوا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ خالق رحمان ہے اگر وہ رحیم ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ظلم ہے جو عدوان ہے جو زیادتی ہیں جو تکلیفیں ہیں جو شر انسان کے لئے وجود میں آتا ہے یہ کیوں ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس دنیا کو اصل میں اس کے پورے تصور کے ساتھ دیکھنا ہے یعنی اس کو جب آپ پورے تصور کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کو آخرت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا خدا کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور موت تک یہ پوری زندگی ہے نہیں پوری زندگی وہ ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہو رہی ہے اور جو عبدی ہوگی اس پوری زندگی میں یہ پچاس ساٹھ ستر سال سو سال کا عرصہ ہے جس میں ہم کو اس صورتحال سے دوچار ہونا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کا اس کائنات کے پروردگار کا ہمارے خدا کا عدل ظہور پذیر ہوگا اس کی رحمت نتیجہ خیز ہوگی اس کی صفت رحمت کے نتیجے میں وہ دن آئے گا جس میں ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جس میں نیکوکاروں کو جزا دی جائے گی جس میں اخلاقی اصول روبہ عمل ہوں گے جس میں یہ ظلم یہ عزدوان اس کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے گا تو اس پوری دنیا کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کیسا ہے قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضہ ہے اگر قیامت نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم نہیں ہے اس کے نزدیک نعوذ باللہ عدل و ظلم نیکی اور بدی خیر اور شر دونوں یقصہ ہیں یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ہم کو یہ صلاحیت تو دی کہ ہم عدل کو الگ پہچانے اور ظلم کو الگ پہچانے عدل سے محبت کریں اور ظلم سے نفرت کریں یعنی ہمارے اندر یہ چیز تو پیدا کر دی مہت سے جانور ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو لیکن ہمارے اندر تو ہے ہمارا ذاتی رویہ ہمارا خاندانی رویہ ہمارا معاشرتی رویہ ہمارا سماجی رویہ ہمارا سیاسی رویہ عالمی سطح پر ہمارے ادارے سب اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم عدل کو الگ دیکھتے ہیں ظلم کو الگ دیکھتے ہیں عدل کو پسند کرتے ہیں ظلم سے نفرت کرتے ہیں نیکی اور بدی کہہ رہے کہ نیکی اور بدی گئی بعض چیزیں تو بالکل بدی ہیں کون کہے گا کہ ملاوٹ کرنی چاہیے کون کہے گا دھوکہ دینا چاہیے کون کہے گا فریب دینا چاہیے کون کہے گا لوگوں کا مال لوٹنا چاہیے کون کہے گا لوگوں کی حق تلفی کرنی چاہیے کون کہے گا لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا چاہیے تو ظاہر ہے کہ نیکی اور بدی کا یہ شعور بھی عالمی عالمگیر ہے ہم سب جانتے ہیں اس بات کو اسی پر ہمارا سارا نظم قائم ہے یہ چیز اگر ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ اس کے خالق کے نزدیک جو فرق ہم محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں کیونکہ وہ تو یہاں پر بدی کو بھی اسی طرح موقع دے رہا ہے نیکی کو بھی اسی طریقے سے موقع دے رہا ہے بلکہ بدی کو زیادہ دے رہا ہے شر کے لیے مواقع زیادہ کھلے ہوئے ہیں وہ جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور بدی کی راہ بہت کشادہ ہے تو اس وجہ سے ادھر چلنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں ادھر چلنے والے بھی بہت ہوتے ہیں تو جب صورتحال یہ ہے اور پھر یہ مان لیا جائے کہ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق عدل میں اور ظلم میں نیکی اور بدی میں خیر اور شر میں فرق کو نہیں مانتا یعنی اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حمیت نہیں ہے جن چیزوں کے اندر ہم ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نزدیک نہیں ہیں تو جب آپ قیامت کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ اس پوری اسکیم کو سامنے رکھ کر اپنی نحمد کو ظہور پذیر کرے گا یعنی پھر یہ امتحان کا وقفہ بلکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا پھر وہی صورتحال ہوگی کہ جو ہم اس دنیا کی زندگی میں چھوٹے پرمانے پر تجربہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے بڑے جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوری زندگی ساٹھ ستر سال کی ہے اور اس میں کچھ نتائج نکلنے ہیں وہ امکانی نتائج ہوتے ہیں یقینی نہیں ہوتے یعنی ایک ماں یہ جانتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو مجھے بڑا عزیز ہے بہت محبوب ہے جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں اس کو اس دنیا میں ساٹھ ستر سال گزارنے ہیں اور وہ چونکہ اپنے تجربے علم کی بنیاد پر اس بات سے واقف ہوتی ہے کہ اس کو کیا صورتحال پیش آنی ہے اس نے محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں اسے دنیا میں کمانا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں دنیا کی برہمی کے ساتھ اس کو واسطہ پڑنا ہے وہ یہ جانتی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ بچے کو کچھ مشقتوں سے گزارتی ہے یعنی وہ جب سونا چاہتا ہے سونا نہیں دیتی کہتی ہے ایک اٹھ کر پڑو اسکول بھیجتی ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے کچھ مشقتوں سے اس کو گزارتی ہے یہ سب کام کرتی ہے کیوں کرتی اگر بچے کی جگہ بیٹھ کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن جب پوری زندگی پر نگاہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس ماں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض پوری کر رہی ہے تو بالکل اسی چیز کو اٹھائیے اور اٹھا کر پوری زندگی پر یعنی وہ زندگی جو عبدی حیثیت سے انسان کو دی گئی ہے انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے وہ پیدا کیا گیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عزلی نہیں ہے پیدا کیا گیا ہے خاص وقت میں لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس کی زندگی عبدی ہے ہمیشہ کی ہے خال دینہ فیہا عبدہ یہ بشارت دی گئی ہے تو اس عبدی زندگی کو سامنے رکھ کر اب دیکھئے کہ یہاں پر یہ ظلم کیوں ہے کیوں موقع دیا گیا ہے اختیارات کا سوئے استعمال کیوں ہے انسان کو اختیار دے کر اسے اس طرح لوگوں پر ظلم بھانے کے لیے کھو چھوٹی دی گئی کھو چھوٹی دی گئی تو پھر یہ بات سوئے میاں آتی ہے کہ یہ کوئی امتحان کیارسہ ہے یا اگر اس عبدی زندگی کے مقابلے میں ہٹھ کے دیکھا جائے یہ کچھ بھی نہیں یعنی وہ ماں 15-16 سال سے اپنے بچے کے لیے یہ مشرکت دوارہ کرتی ہے تاکہ اس کی واقعی زندگی بہتر ہو تو یہاں کی جو ساٹھ ستر سال کی مشرکت دائیں یا اتحان ہے یا اتحان ہے اس کا نتیجہ پہنے کرنے والا ہے تو عبدی زندگی میں کرنے والا ہے عبدی کا نفس موت پہ ہے زیادہ ثمت کی ہے یعنی جہاں موت اپنی موت مر جائے گی تو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی استاد امان نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک اس کے نزدیک نوزللہ عدل و ظلم نیکی و مدی خیر و شد دونوں جقصہ ہیں یہ ایک کھنڑے کا کھیل اور یہ قدیر نگری ہے یعنی پہ یہ ماندہ پڑے گا یہ باطل چونکہ بداحت باطل ہے رحمان و رحیم خدا کی شان کے بلکل منافع ہے کہ وہ کوئی بیغائت و بشال کا بھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیغائت اور بمقصد کام کرے اس وجہ سے لازمی ہے کہ ایک ایسا دن وہ لائے جس میں اس کی رحمت کامل کا ظہور یعنی یہاں جو رحمت ہے یہاں بھی وہ رحم فرماتا ہے یہاں بھی کرم فرماتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ رحمت کامل کا ظہور نہیں ہے یہ امتحان کے قائدوں کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے وہاں وہ مطلب طور پر کامل طور پر ظہور پذیر ہو جائے گی پھر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے اپنے نیک بندوں کو وہ اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازے اور جو بدکار و نابکار ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے یہ بات ہے جو یہاں بیان کی فرمایا کل من ما فیس سماواتِ والرد جن سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کل اللہ کہہ دو اللہ ہی کا ہے اور وہ اللہ کون ہے وہ وہ ہے کہ کتبہ علی نفس الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے اللہ عجیز مانکم ملا یوم القیامت اللہ رہ بفی وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شباب جس کو ہر حال میں آ کر رہنا ہے اور فرمایا کہ اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا یعنی یہ ایک بدی حقیقت ہے یہ ایک صاف حقیقت ہے اس میں ادنا شوا بھی نہیں ہے کون نہیں مانتے وہی نہیں مانتے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب گھٹے ہی میں رہیں گے میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس مضمون کی وضاعت آگے اکتیس میں فرما دی ہے کہ قیامت کے دن یہ خسارے میں مبتلا لوگ کس طرح حسرت سے اپنے سر پیٹیں گے اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے کس بیبسی کے ساتھ جہنم کی طرف دکیل دیے جائے یعنی خسارے کی آگے آیت اکتیس میں پھر وضاعت کی اور یہ بتایا ہے کہ کیا صورتحال ہے جو ان لوگوں کو پیش آنے والی ہے تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ استدلال، دعوت، تحدید، توجہ، کمبی کہ یہ اسالیب ہیں جن میں قرآن مجید ایک خاص شان سے اپنی بات پیان کرتا چلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زینتوں سے پرہیس کے زیر عنوان ہم رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی بعض روایتوں کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں پہلی روایت زیر بحث آ گئی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سیدہ نے یعنی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہ دروازے پر ایک سرخ پردن اٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ اس کو اتار دے اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھ کر یہ بتایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں چند چیزوں تو بضاحت کی تھی پہلی بات یہ بتائی تھی کہ جس وقت ہمارے سامنے اس طرح اجمالی طور پر کوئی بات آتی ہے تاریخی زخیرے کو ہر لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لئے تو میں نے ارس کیا تھا کہ جب ہم اس باب کی تمام روایات کو کٹیگرائز کرتے ہیں الگ الگ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا باب وہ ہے کہ جس میں اصل چیز تصویریں نہیں ہیں پردے پر بنی ہوئی شبیہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک منقش پردہ ہے یعنی ایک خوبصورت چیز ہے خوبصورتی کے لئے اس کو گھر میں لٹکا دیا گیا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس میں ظاہر ہے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں یعنی کیا ہمارے لئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ یہ ہے کہ ہمیں زینت کی چیزوں سے پرہز کرنا ہے کیا انسان کو زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے ہمارے دین میں کیا یہ تعلیم دی گئی ہے یا اس کو محمود یا پسندیدہ قرار دے دیا ہے میں نے یہ سارے سوال اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب ہم روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید بلکل سری لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے صفائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ خدا کی زینتوں کو حرام کون کر سکتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ زینتیں ہم نے منکروں کے لئے پیدا نہیں کی یہ تو ہم نے اس دنیا میں اہل ایمان کے لئے پیدا کی ہیں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے چونکہ قرآن مجید کے مقابل میں جو دین کھڑا ہے وہ اصل میں صوفیانہ مذہب ہے اور صوفیانہ مذہب کے مقدمات بالکل الگ ہیں وہاں تو یہ ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے اس سے آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے یہاں اگر کچھ برتنا ہے تو بس ضرورت کی چیزوں کو برتنا ہے اس میں زینتوں کا جمالیاتی حص کی تسکین کا کوئی سوال نہیں ہے قرآن مجید نے اس کی پوری شدت کے ساتھ نفی کر دی اور یہ کہا اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو زینتیں پیدا کی ہیں کس نے ان کو حرام ٹھرایا ہے اور حرام ٹھرایا ہی تک بات نہیں رہی یہ کہا دنیا کی زندگی میں یہ اہل ایمان کے لئے ہیں یعنی آخرت میں تو صرف ان کے لئے ہو جائیں گی یہاں بھی انہیں کے لئے پیدا کی گئی ہیں ان کے طفیل منکروں کو ملتی ہیں تو گویا زینتوں کے بارے میں اپنا پورا تصور بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد آخر میں بتا دیا کہ ہم نے تو حرام صرف پانچ چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ تو نہ رزق کے طے یہ بات حرام ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر گھاسی سے اپنا پیٹ پھر کر جینے کا موقع مل جاتا ہے تو آپ کو کسی خوش ذائقہ چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے جو متصبفانہ یا صوفیانہ مذاہب ہیں ان کی نفی کی ہے قرآن مجید میں اور یہ بتایا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس دنیا میں دولت ہے یا یہ نعمتیں ہیں یہ خیر ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا یا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یعنی قرآن مجید نے جب ایک چیز واضح کر دی ہے تو کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے یہ میں نے سوالات اٹھا دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ معنی تو ہو نہیں سکتے اب سوال کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ ہمیشہ اطلاع کی ہوتی یعنی دیکھنا چاہیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہے کس جگہ کی ہے کس موقع کی ہے یعنی ان میں اصول نہیں بیان ہوتے اصول تو بیان ہو گئے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رویہ اختیار کیا یعنی زینتوں سے پرہیز کا فقیرانہ زندگی کا میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کون سا موقع ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی مکہ میں ایک مطمبل تاجر کی زندگی تھی وہاں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ اچھی زندگی بسر کرتے تھے آپ کے دسترخان کے بارے میں بھی بہت عالی باتیں ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں تعریف میں بیان ہوئی ہیں بعد میں بھی صورتحال میں بہت تبیلی آگئی لیکن یہ ایک دور ہے یعنی آپ نے ہجرت کی ہے ہجرت کرنے کے بعد اب آپ پیغمبرانہ حیثیت سے بھی آگے بڑھ کے آپ اس کوری کی پوری قوم کے حکمران بھی بن گئے ہیں اب آپ ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں ان کے لئے آپ نے معاقات قائم تھی ان میں سے بہت سے مہاجرین ہیں جن کو گوئے ایک مہاجر کیمپ میں رکھنا نہ گزیر ہو گیا ہے وہ مہاجر کیمپ وہی محجت نبی میں ہے پاس ہی آپ رہتے ہیں وہی سے سارا نظم چلایا جا رہا ہے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کے ہاں آپ کے گھر میں زینتوں سے پرہیز کی زندگی بسر کی جائے گا یعنی گویا ایک عصوہ قائم کیا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی اختیار کی چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے زینتوں سے پرہیز کی یہی زندگی اختیار کیے رکھی یہ جس کی تصویر اوپر آئی ہے کہ ایک پردہ بھی گوارہ نہیں ہے اور اس طرح مسلمان حکمرانوں کے لئے یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہوں ان کے لئے یہ عصوہ قیامت تک کے لئے قائم کر دیا کہ رفائیت کے زمانے میں یعنی اگر قوم میں خوشحالی ہے وہ یہ مرجنسی نہیں ہے صورتحال اچھی ہے تو دعود و سلمان علیہ السلام کی طرح بے شک سرہم ممرد من قواریر تعمیر کریں یعنی جیسے انہوں نے شیشے کے مل بنائے جن میں ملکہ بلکیس بھی دیہاتی ہو کر رہ گئی بے شک تعمیر کریں کوئی معنی نہیں ہے اس میں اور ان میں بادشاہوں کی زندگی جیئے مگر جب ان قوموں کے ذمہ دار بنا دیا جائیں جن کے غرباء اپنے بچوں کی تعلیم علاج معالجے اور دو وقت کی روٹی کے لئے ترستے ہوں تو ان کی زندگی اسی طرح فقیرانہ ہو جائیں یہ عصوہ قائم کیا خلافت اور حکومت کے ذمہ داروں کے لئے یہی منحاج نبوت ہے اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منحاج نبوت یعنی خدا کے پیغمبر اگر اس طرح کے حالات میں ذمہ داری سنبھالیں تو حکومت کرنے کا ان کا منحاج ان کا طریقہ کیا ہوگا یہ منحاج نبوت اللہ کے آخری پیغمبر نے قائم کیا اور خلفاء راشدین کی حکومت کو اسی بنا پر خلافت اللہ منحاج نبوہ کہا جاتا ہے یعنی انہوں نے اسی کی پیروی وہ اسی تشویش پر رہے آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں قہد پڑ گیا اور بہت سے حالات پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھا یہ کہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں جا کر حالات میں تبدیل ہی آنی شروع ہوئی ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں جو عثوہ بیان ہوا ہے وہ کن کے لیے ہے اور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کیوں اختیار کی روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں جب رکھ کر نہیں دیکھا گیا تو بعض مطلب تصورات ان سے برامت کر لیے گئے یہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پیرلل دین کی صورت اختیار کر گئی یعنی قرآن مجید اور تعلیم دے رہا ہے اور مقاصد بیان کر رہا ہے قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں جتویوت کیجئے دولت کمائیے خیر شمیٹیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کیجئے انسان کو صرف ضرورتوں تک محدود نہیں لینا ہوتا اس کو اللہ نے حصہ جمالیات دی ہے وہ زینتیں بھی اختیار کرے گا چیزوں کو بنائے گا بھی سوارے گا بھی زینتوں کے مختلف پہلو ہیں وہ آواز کی بھی زینت ہے وہ گھروں کی بھی زینت ہے وہ شہروں کی بھی زینت ہے عمارتیں بھی بنیں گی عظیم الشران عمارتیں وجود میں آئیں گی سب ہوگا لیکن یہ غریبوں کی صورتحال کی خرابی ایک قیمت پر نہیں ہوگا اور جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے ہیں بہرحال ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے اگر امرجنسی کی صورتحال ہے جیسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی مہاجرین کی وجہ سے تو پھر حکمرانوں کا ذمہ دار لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور انہیں کس حد تک فقیرانہ زندگی اختیار کر لینی چاہیے اس کو بیان کی اس کے بعد دوسری روایت ہے عائشت کالت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی تھی میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں چنانچہ فورنرز کیا میں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کو پھاڑا اور اس کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ان سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے ہیں یعنی وہ پردے کی جگہ استعمال کیا گیا تو آپ نے ناغواری محسوس کی اس لیے کہ وہاں مجرد زینت پیش نظر تھی اسی کو انہوں نے پھاڑا کٹا اور ان سے دو تکیے بنا لیے جو ایک استعمال کی اور ضرورت کی چیز تھی تو آپ بیٹھتے بھی تھے اور آپ نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا میں نے لکھا یہ اس لیے کہ اب وہ کپڑا زینت کے بجائے ضرورت کی ایک چیز کے لیے استعمال کیا گیا تھا گویا آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ضرورت کے حد تک تو بہرحال چیزیں ہوں گی تکیہ بھی چاہیے بشونا بھی چاہیے کہیں لیٹنا بھی ہے بیٹنا بھی ہے لیکن بس جہاں تک ہم محدود رہیں گے اس لیے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہیں ان کے لحاظ سے مجھے اپنے معاملات کرنے ہیں تو ایک شاندار عصوہ قائم کیا اسی کی تفصیلات آگے کی روایتوں میں آئیں گی اور آپ یہ دیکھیں گے لیکن ان بنیادی مقدمات کو ذہن میں رکھئے کہ روایت ہمیشہ اطلاقی ہوگی اس کو ایک صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھا جائے گا اور قرآن مجید جب ایک فریم متعین کر دے گا تو اس سے تجاوز نہیں ہوگا اس سے یہ حقیقت مزید بازے ہوتی ہے کہ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کسی دوسری چیز کی روشنی میں سمجھا جائے اصل میں روایتیں اس کی احتیاج رکھتی ہیں کہ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے یعنی قرآن مجید بتائے گا کہ اس کا مدہ کیا ہے اس نے انسانوں کے لیے کن چیزوں کو جائز رکھا ہے اس کی حرمتیں کیا ہیں ان حرمتوں کے لیے کیا ضروری تقاضے ہیں زینتوں کے بارے میں اس کا نکتہ نظر کیا ہے وہ اپنے ایمان لانے والوں سے کیا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں سے متعین ہو جائیں گی پھر ان کے اندر رکھ کر روایتوں کو دیکھا جائے گا وآخر دامان الحمدللہ رب العالمين